بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو میرے چینل کوک و ام بلال آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ میری ایک بہت ہی پیاری بہن دوست کی فرمائش پر بنانے جاری ہوں آج میں بنا رہی ہوں ایزی کوک خلیم جی ہم بنانا شروع کرتے ہیں ایزی کوک خلیم میرے پاس موضوع دو پیکٹ ایزی کوک خلیم کے اب سب سے پہلے ہم اس کو کھول کے اس کو چیک کر لیں پانی دال کے بھو دیں گے اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے لیکن ہم اس کو بھونے سے پہلے چیک کریں گے اس میں کنکر کچھ اور پیسکلن اس کو پانی دالنے سے پہلے ہم تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کنکر تو نہیں کچھ موٹا یہ جیسے ایک گندم کھدانا ہے دیکھیں موٹا سا یہ کچھ سکت پاتھ تھے پانی ہمیں شامل کریں گے تقریباً دو سے دھائی جگت اور اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہمار پانی شامل کریں گے کیونکہ یہ رکھنے سے تھوڑا پھول جائے گا اس کو مکس کر دیں گے اس طرح سے اور ابھی ہم نے اس کا چولا نہیں جلایا ہے ہم تھوڑی دیر کے بعد اس میں دیکھیں گے کہ کوئی لم موجود نہیں ہے پھر ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پہلے تو ایک اُبال دیں گے اور پھر ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا چکرک تیار کر رہی ہے یہ یہ میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کو کھولا ہے پھول چکا ہے یہ اب ہم اس کا چولا جلا کے اس کو تقریباً ایک اُبال آنے کے بعد نہ پھر ہم اس کو ہلکی آج پہ چھوڑ دیں گے اچھا دوستو اس میں ہم نے دو جگ اور تین گلاس کے تقریباً ہم نے گلاس پانی ڈالا ہے اور اس کو چولے پہ رکھنے کے بعد ہم اس کو مشلسل چلا رہے ہیں جب اس کا اُبال آ جائے گا پھر ہم اس کی آنس ہلکی کریں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل جو ہے کیسے ہو گئی ہے دوستو تو ہم تیار کرتے ہیں اس کے لئے چکن چکن ہم نے لے لئے ایک کلو اور یہ تقریباً ایک پیالی کی قریب تیل ہے اس میں ہم ڈالیں گے تین میڈیم سائز کی انیونز دوستو ہم نے اس کا چولہ بیس منٹ تک چلایا ہلکی آنچ پر اور ہم نے بند کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جب ہم چکن تیار کر لیں گے تو اس کا چولہ دوبارہ سے چلا دیں گے تاکہ یہ گرم بھی رہے اور تھوڑا گاڑا بھی ہو جائے چکن کو دالنے سے پہلے ہم پیاز کو تھوڑا زیادہ لال کریں گے تاکہ پیاز چکن کے ساتھ پکتے پکتے گل جائے اور اس میں اوپر سے استعمال کیلئے بھی ہم پیاز لال کریں گے وہ میں نے کر لیا ہے اور یہ چکن کے لیے ہے ساری پیاز ہم نے ایک کلو چکن لے لیا ہے اور اس میں ہم نے شامل کیا ہے 4 ڈیبل سپون بھر کے لسن ادھرک اب ہم اس کو اس کے ساتھ بھون لیں گے ہم نے چکن کے سیٹس دھڑے لکھے ہیں تاکہ وہ ہڈیوں سے دلکل دلد سے نہ اتر جائے یہاں ہماری چکن بھون رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ بہت اچھے طریقے سے بھون لیں گے اب ہم اس میں سامل کرتے ہیں اپنے مسالے جو کہ ہمارے پاس اس پیکٹ میں نکلے تھے یہاں پہ ہمارے دو پیکٹ تھے لیکن ہم اس میں جو سامل کریں گے ہم اپنا ڈیڑھ پیکٹ کو مسالہ استعمال کریں گے یہ کچھ ہم نے بچا دیا ہے اور ہم اس کو بھون کے اور پانی سامل کر کے اس کو گلا لیں گے اتنا کہ اس کی بون اور اس کی جو گوشت ہے وہ الگ الگ ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کے گوشت جب تیار ہو جائے گا اس میں ہم نے تقریباً دو گلاس پانی شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کو میڈیا ماش پر پکنے دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم آج کم کر دیں گے تاکہ چکن گل جائے جی دوست ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ہم نے پانی اس میں ڈالا تھا وہ سخت فنش ہو گیا ہے پوش پو رہا ہے چکن ہماری بلکل گل چکی ہے اب ہم اس چکن کو نکال لیں گے اور اس کی گون سے اس کو الگ کر دیں گے اچھا یہاں دوسرے چولے پر ہم نے اس کو رکھ دیا تھا حاکہ یہ گرم ہو جائے اور کچھ دیر اور پک جائے یہ بھی گرم ہو رہا ہے اور اس کو جتنی دیر پکائیں گے ہلکی آج پر اس کو اتنا ہی اس کا فلیور بڑھ جائے گا یہ دوستو یہاں ہم نے چکن کو ساف کر لیا اس میں اور اس کو زیادہ توڑا نہیں ہے کیونکہ اب ہم نے اس کو بھوننا ہے اور جو ہم نے چکن کو پکایا تھا وہ یری اب ہم اس کو اس میں شامل کر دیتے ہیں اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں ریشے ریشے کر دیتے ہیں لیکن یہ چمجے سے ہی اس طرح سے ٹوڑ گیا ہے اب اس کو تھوڑی سی دیر ہم شامل کر دیتے ہیں زیادہ دیر نہیں ورنہ وہ چکن ساری نیچے لگنا شروع ہو جائے گی کیونکہ دالوں کا مکسر اچھی طرح سے پک چکا ہے اس کو اب بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کہیں کہیں چنکس بھی نظر آئیں گے چکن کے اب ہم اس کو ڈش آٹ کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس مزیدار حلیم تیار ہے امید ہے آج کی جیسی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ایسی اور ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے موسیقی